بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر تیرہ سورة الرعد آیت نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ راحت اور پرشتے اس کے خوف سے اس کے حمد کی تسبیح کھلتے رہتے ہیں اور وہ بجلیا بیچتا ہے اور جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جگڑتے ہیں اور اللہ سخت پکڑ والا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دیکھو اللہ کا حکم پھلک جپکنے میں نازل ہوتا ہے موسیقی 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 انسان کو اپنے گناہوں کا خود پتہ ہوتا ہے اس کے پاس اترنے والا حضاب اس کو خبردار کرنے کے لئے ہوتا ہے موسیقی 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 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تکثر السواعق عند اختراب الساعة حتی یأتی الرجل القوم فیقول من سعق قبلکم الغدات فیقولون سعق فلان و فلان قیامت کے قریب آسمانی بجلیوں کے گرنے میں بہت اضافہ ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی ایک قوم کے پاس آ کر ان سے پوچھے گا کہ آج دن کے شروع میں تم میں سے کس پر آسمانی بجلی گری تھی تو وہ کہیں گے کہ فلاں پر گری تھی اور فلاں پر گری تھی اے ہمارے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما موسیقی آپ 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 موسیقی